میتھی دانہ آپ کے لئے کتنا فائدے مند ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے میری امت اگر میتھی کے فوائد جان لے تو اسے سونے کے بھاو خریدنے سے بھی دریک نہ کرے اور دوستو اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ میتھی سے کہیں زیادہ فوائد اس کے بیچوں یعنی میتھی دانے میں موجود ہوتے ہیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میتھی دانہ استعمال کرنے سے آپ کو کتنے زیادہ ہیلتھ بینفیٹس حاصل ہونے والے ہیں میتھی دانے کا استعمال نہ صرف آپ کو ہیلتی اور فیٹ بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے بلکہ اس کو استعمال کرتے رہنے سے آپ بیشمار صحت کے متعلق مسائل اور بماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں اس لئے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ میتھی دانے کا استعمال کرتے رہنا کیوں ضروری ہے اس کو استعمال کرنے سے آپ کو کون کون سے فوائد حاصل ہونے والے ہیں کس مسئلے کے لیے آپ نے کس طرح میتھی دانے کا استعمال کرنا ہے اور کس مقدار میں کن لوگوں کو میتھی دانے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ضرور سے زیادہ یا غلط طریقے سے میتھی دانے کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کون کون سے سائٹ فیکٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا میتھی دانے کو صدیوں سے میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے چائنہ میں میتھی دانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر جادو اور زندگی چھپی ہوئی ہے اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ موت کے سوا ہر بماری کا میتھی دانے سے علاج کر سکتے ہیں اور یہ بات کہیں نہ کہیں سچ بھی ہے کیونکہ اگر آپ اسے مسلسل استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ ہیلڈی بنے رہتے ہیں اور بماری آپ سے دور رہتی ہیں اس کو استعمال کرنے سے جسم میں موجود بیٹ کولسٹول کے لیول میں تیزی سے کم ہی آنے لگتی ہے اس کا استعمال خون کی نالیوں میں آنے والی بلوکج کو بھی دور کرتا ہے اور جسم میں خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے یہ خون میں موجود چربی کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یعنی ٹرائگلیس رائٹ کے لیول کو بھی کم کرتا ہے تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے خاص کر پیٹ پر موجود چربی اس کو استعمال کرنے سے تیزی سے پکلنے لگتی ہے خاص کر وہ لوگ جن کا وزن سٹک ہو چکا ہے یعنی وزن کم ہونے کا نام نہیں لے رہا وہ اسے استعمال کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ بہت ہی بہترین ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ میتھی دانہ استعمال کرنے سے خون میں گلوکوز کا لیول کم ہوتا ہے اس لیے اس کا استعمال جسم میں انسلین ریزسٹنس کا خاتمہ کرتا ہے جو کہ زیادہ تل لوگوں میں مٹاپے کی مین وجہ ہے اس کے علاوہ میتھی دانے کا استعمال بیجا بھوک میں بھی کمی لاتا ہے آپ بار بار کھاتے نہیں اس طرح تیزی سے آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے کیونکہ اس کا استعمال سلو پڑ کے میٹیبلزم ریٹ کو بھی تیز کرتا ہے اس لیے نہ صرف جسم میں موجود فالتوچر بھی تیز سے پکلنے لگتی ہے بلکہ آپ کے جسم میں انرجی بھی زیادہ پرڈیوس ہوتی ہے اور سستی اور تھکاوٹ جیسے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو شوگر کا مرض ہے تب بھی اور اگر آپ شوگر کا مرض سے بچنا چاہتے ہیں تب بھی میتھی دانے کا استعمال ضرور کریں اس کو استعمال کرنے سے کیونکہ خون میں گلوکوز کا لیول کم ہوتا ہے اس لیے اگر شوگر کا مریض میتھی دانے کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں شوگر کو مینج کرنے میں بہت مدد ملتی ہے اور وہ شوگر کی وجہ سے ہونے والی بہت ساری کمپلیکیشن سے بچے رہتے ہیں اور کیونکہ میتھی دانا جسم میں انسولین ریزسرنس کا خاتمہ کرتا ہے اس لیے اسے مسلسل استعمال کرتے رہنے سے شوگر کا مرض ہونے کی خطرات بہت کم رہ جاتی ہیں اس میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں مجود ہوتا ہے اس لیے اس کو استعمال کرنے سے نہ صرف جسم میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے بلکہ آئرن کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے یہ میدے میں پیدا ہونے والی بیجت تضابیت کا خاتمہ کرتا ہے اس لیے جن لوگوں کو میدے میں تضابیت رہتی ہے یا سینے میں جلن وغیرہ ہوتی ہے وہ لوگ اس کا استعمال لازمی کریں اس کو استعمال کرنے سے میدے کو دکویت ملتی ہے اور حاجمے کے نظام میں آنے والی کمزوریاں اور خامیوں کو خاتمہ ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ کو بھی کھانا ٹھیک سے حضب نہیں ہوتا یا کھانے کے بعد کھٹے ڈکار آتے ہیں تو اس کو آج سے ہی استعمال کرنا شروع کر دیں یہ فائبر سے برپور ہوتا ہے اور اس کا استعمال آنٹوں کو نرم کرتا ہے اس لیے اس کو استعمال کرتے رہنے سے آپ کو قبض نہیں ہوتی اور آپ کا پی ٹھیک سے صاف ہوتا رہتا ہے میتھی دانے کا استعمال ہارمونل ایم بیلنس کا خاتمہ کر کر ہارمونز کو بیلنس میں لاتا ہے اس لیے مردوں اور خواتین دونوں کو اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے اس کا استعمال تھائیرویڈ میں ریلیف دیتا ہے اگر خواتین اس کو استعمال کرتی رہتی ہیں تو پی سی او ایس اور پی سی او ڈی کو مینج کرنے میں مدد ملتی ہے اسی طرح مرد حضرات کو بھی میتھی دانے کا استعمال لازمی کرنا چاہیے بہت سارے ایشیو سے بچنے میں مدد ملتی ہے اس کو استعمال کرنے سے ہٹیوں اور جوڑوں کی درد اور سوجن کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کا استعمال ہٹیوں اور جوڑوں کو مضبوط بناتا ہے اس کے اندر طاقتور انٹی انفلمیٹری پروپٹیز مجود ہوتی ہیں ہٹیوں میں آنے والے بھرگرپن کا خاتمہ کر کر ہٹیوں کو مضبوط بناتا ہے اور جوڑوں کی لبریکیشن کو بڑھاتا ہے اس کو استعمال کرتے رہنے سے آپ کے پتھے بھی مضبوط ہوتے ہیں لیکن میتھی دانے کو استعمال کرنے سے آپ کو یہ تمام بینفٹس آنسل ہو نہ کہ آپ کو سائٹ فیکٹس کا سامنا کرنا پڑے اس کے لیے کچھ باتوں کو خیار رکھنا بے انتہا ضروری ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میتھی دانے کو استعمال کرنے کے صحیح طریقے کی میتھی دانے کو آپ دو طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں میتھی دانے کو استعمال کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے آدھا چوہ کے چمچ میتھی دانے کا لینا ہے اور اسے آدھا گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پانی پینا ہے اور اس کے بعد پیندے میں بیٹھا ہوا میتھی دانا بھی اچھی طرح سے چبا چبا کر نگل لینا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دس عدد میتھی دانے کے دانے لینے ہیں اور دس عدد ہی آپ نے کلونجی کے دانے لینے ہیں اور انہیں ایک لس پانی کے ہمرا نحارمو استعمال کر لینا ہے اور استعمال کے کم از کم آدھے گھنٹے بعد آپ ناشتہ کریں گے لیکن آپ نے ایک چیز کا ہمیشہ خیار رکھنا ہے کہ میتھی دانے کو آپ نے مسلسل استعمال نہیں کرنا آپ نے لگاتار دس دن اس کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد کم از کم دس دن کی بریک لازمی لینی ہے کن لوگوں کو میتھی دانے کے استعمال نہیں کرنا چاہیے حاملہ خباتین کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اگر وہ استعمال کرتی ہیں تو نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ہونے والے بچے کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اسی طرح بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ کو میتھی دانہ استعمال کرنے سے مختلف الرجک ریکشن ہوتے ہو جیسے کہ آپ کی سکن پر ایڈیٹیشن شروع ہو جاتی ہو یا سکن لال پڑ جاتی ہو اس صورت میں بھی آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے میتھی دانہ بہت فائدے مند ہے اور اگر آپ اسے کنٹرول مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں لیکن اگر آپ اسے بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے سے آپ کو چند سائیڈ فیکٹس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہت زیادہ مقدار میں اسے استعمال کرنے سے آپ کا بلیٹ شوگر لیول کم ہو سکتا ہے اور آپ بہوش بھی ہو سکتے ہیں آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے نیورولوجکل پروپلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جلد پر دانے نکل سکتے ہیں لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ میتھی دانے کا استعمال بہت زیادہ مقدار میں کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس قسم کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں